جب ہم سیٹی کی مشہور مٹھائی کی دکان پہلوان سے بائیں اور مڑے تو ہم نے یہ درگاہ پائی جس کو پیر مٹھا کی درگاہ کہتے ہیں اور جب ہم اس کے اندر کی اور بڑے تو ہم نے کچھ مزاریں پائی تو چلیے یہاں کے باشندوں سے ان مزاروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کتنے سال پرانا یہ جناب سرکار 1425 میں یہاں تشیل آئے تھے یہاں 1425 بکریمی میں آئے تھے یہ اس میں نے بکریمی اور یہ جو تعمیر ہوا ہے یہ 1484 میں تعمیر کیا ہے راج آجے دیو کی جو دور حکومت تھے نا وہ 1484 سے لے کر 1514 تک تھی اس پر کوئی پریشہ نہیں بن گئی تھی تو کسی نے کہا آپ ان کے روزے پر جائیں تو یہاں آکے اس نے محنظمانی میرا فلانک کوئی کام ہوگا جو بڑا امرجنسی کام تھا اس کا تو وہ جب ہو گیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام تھا تو پیر میٹھائے نام ہی کیوں پیر میٹھائے نام اس لئے کہ ان کی تو زبان بڑی شیریں جو بھی ان کا پاس بیٹھتا تھا ان کی باتوں میں مو ہو جاتا تھا سمجھاتے ہیں میٹھا بولتے ہیں کوئی غصہ نہیں کوئی اگر غلطی بھی کر دیتا تھے پروہ نہیں کر دیتا ماف کر دیتا باکی کسی کو کوچھی مانتر کے دینی ہوتی نا تو میٹھا گون میٹھا زیادہ پسند کرتے تھے وہ ہی دیتے تھے کھانی دیتے بھی وہی تھی دیتے بھی وہی تھی تو آچرن ہی میٹھا تھا آچرن بھی میٹھا تھا سبھاؤ بھی میٹھا تھا لوگ انہیں کو میٹھا اور میٹھا شرینی بغیرہ جوتی ہیں ان کو نام نا دیتی جاتی ان کے نام کی نیاز بغیرہ جوتی ہیں وہ کھوڑ بغیرہ اس مانے میں کھوڑ ہوتا تھا وہی آج کل بھی وہی بہت سے لوگ ہیں ایسے جو زمانے میں سے چلتے آ رہے ہیں کھاندانی وہ آج بھی گھوڑ پرشاد یہاں آدھے گا میٹھے کی جیسے آپ نے بات کیا کہ میٹھا دیا جاتا تھا آج کے دور میں لوگ روٹ چڑھاتے ہیں روٹ بھی میٹھا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر جو بھی چڑھاتا ہے میٹھا پرشاد ہی چڑھاتا ہے نہیں ادھر ساتھ میں ایک روزہ پیرفتیر کی اثر کرتا ہے وہاں نمکین غصے والے ہیں آپ کبھی جہاں جلالی ہیں اور وہاں تبرک بھی جو ڈالا گیتا ہے پہلے یہاں حاضری دیتے ہیں اس کے بعد وہاں جا گیا لیکن جو بھی یہاں آئے گا پہلے وہ یہاں حاضری دے گا اگر وہاں نہ جائے تو سمجھے ان کے یہاں ٹینڈزم قبول نہیں ہوتی انہوں پھر جب وہ انتقال کر گئے انہوں نے کہا بیٹا یہ لوگ آج کو اس کو دیکھمار کرنا تو آپ کے پریبار میں سے کتنے ہی پیڑیوں نے یہاں پہ سیوہ دی نہیں میں کہہ سکتا کسی سیوہ کی میں کہہ سکتا ہوں میرا سیلسلا ہے اچھا آپ چوبیس میں چوبیس میں سیوہ آ رہے ہیں تو آپ کے پیتا جی نے بھی کی چوبیس پہلے تھی چوبیس پہلے تھی نا چوبیس ہے نمبر میرا تیس میں نمبر میرے پیتا جی ہوئے جو میرے آگے آئیں گے وہ پچیس ہاں نمبر ہے وہ میرا بھائی کا نڑکا ہے تو مطلب جس کو آپ قابل سمجھتے ہیں اس گدی کے نڑکا ہے اس کو منیں اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر میرا پوتا ہے اگر وہ اس قابل ہوگا تو اس کو دین نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں کون ہے تو وہ اندر سے آواز آتی ہے اندر سے اصل میں سرکار جس کو منظور کر لیں جس کو منظور کر لیں وہ ان کی مرضی ہے تو یہ بھی واقف کے اندر آتا نہیں نہیں ہے تو واقف ہی ہے لیکن انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کیا واقف تو ہوتا ہی ہے نا کوئی بھی قبرسان ہوگا وہ واقف ہی ہوتا ہے کسی کا واقف ہے تو آپ سالوں کے بعد جیسے سوال کازمی وہ تو کافی بار سوال کازمی چھو گیا جاؤں گا مشورہ کریں گے بلکل پیچھے پیر کو آپ کی ہیں آپ کا نام کی ہے شیبم 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 وہاں شبراتی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ یہاں آئیں گے یہاں اپنا چورما بغیر پرشنہ ڈالیں گے جب نیوتا دیں گے ہمیں کہ بھائی شمارہ مندر وہ مندر میں جو بھی ہونا ہے پنکشن ہونا ہے آپ نے وہاں ہاتھ دینی ہے لگر لگنا ہے کیا کرنا ہے ہم آس میں تو چل جاتے ہیں وہاں وہ بھی ادھر آتے ہیں اب یہاں جب ارس ہوتا ہے سال کا تو ہم ان کو انڈوائٹ کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں پھر دکشنہ اگرہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں جو رواہ رس میں رواہ جائے آج وہ چل رہا ہے وہاں پراچین سے چل رہا ہے اتنے سالوں سے اس سے اور زیادہ کیا کہ بھائی چارہ قائم ہے تو یہ ہی دکھاتا ہے کہ آپ جمعو شہر میں آئے ہیں جہاں پہ بھائی چارہ آرمی قائم دوسری بات اور آپ یہ آپ کو معلوم ہے اس کا نام اصل میں جاموانت خو ہے کیا کہ ہو ہے جاموانت خو لیکن پلاہ پکایا جاتا ہے پیر خو پیر خو کیا پکا رہا ہے جو بھی کرتے تھے لیکن اس کے بعد وہ اکسپائر ہوگی کون بلایا جو ان کے ساتھ آئے تھے پھر ان کے چیلے تھے نا بڑے چیلے ہو گئے راجہ بھی چیلا ہو گئے سب چیلے چلے ہو گئے اس کے تو اس کو نا ایک دن اس کا دل میں خیال آیا ہم مندر کے اندر جاتے ہیں صبح صبح راستے میں یہ ہمیں من جاتا ہے کون بلا ہے یہ بابا اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا مو دیکھنا پڑتا ہے وہ دیکھیں کہ یہ ہوا خارد ہوتی ہے نا کوئی اصل جیسی ان کے دل میں کچھ ایسا ہے نہیں ہے یہ اٹھ کے چلے آئے ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ مجھے کچھ اب اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں بہتر میں بہتر یہاں سے چلے ہوں یہاں نیچے چلے گئے نیچے آگے ایک ٹندر کا کون ہے بور کا درخت تھا اس کے نیچے آگے بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر راجہ چیلزہ بیمار تھا اس کی بھیری جو تھی اس کو بیماری تھی کوئی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا پانی جو تھا ماں یہ جاتا تھا یہاں سے پانی اٹھا کے لاتے تھے وہ جلانے والا تھا کیا ہوا کہ وہ ان سے یہاں آگے وہ وہاں بیٹھ کے کہاں پیپل کے نیچے ان زمانے جو پانی آتا تھا وہ نیچے ساتھ ہے پیروڑا صاحب نے کیا کہ راستے میں پانی لا رہا تھا آدمی اس کو کیا ایسے خوب دم کر دیا خوب مار دی اس نے سوچا کہ یہ پانی گندہ ہو گیا ہے لیوٹا ہو گیا ہے اس نے گھرا دیا دو تین دفعہ ایسے کیا اس نے پیروڑا صاحب نے آگیا کہ جبرن ایسے کر دیا آخر مجبور ہو کے نا وہ پانی لے دیا جہاں وہ اپنے جانا تھا کود راجہ تھا وہ کونسا راجہ تھا وہ ہی آجی دیو کا کوئی باپ تھا ہیم دیو اس کا نام دیو اس کی بیوی تھی وہ بیمار تو اس نے پانی پیا تھا پیتے پیتے وہ ٹھیک ہو گیا اس نے پھر پوچھا تمہیں یہ پانی کہاں سے لایا اس نے سارا واقعہ جو تھا نا ڈھر کے خوب زدہ ہو گیا کہ شاید ان کو پتا چل گیا مار دیں گے کہ راجہ عثمانے میں جو جاتے دیکھا ہو جاتے تھے دردے دردے دے اس نے ساری حقیقت بنا دیا ان کا چلو ہمیں ان کے پاس لیے چلے کن کے پاس اس باپ جس نے پھوک ماری ہے کیوں وہ ٹھیک ہو گی تھی نا تو پیرمار صاحب اوہدر سے وہ آیا پیرمار صاحب وہاں سے اٹھے دیں جہاں آگے ادھر آگے دونوں کی ملاقات ہو گئی وہ جو ناتھ ہے چیلا تھا نا بڑے ناتھ کا چیلا تھا اس کو ہی پتہ جلا کہ راج آز اپنی اس کے پاس چلا گیا کسی کے پاس؟ اپنی پاس چلا گیا ہمارے پاس نہیں آیا وہ بھی آگیا ادھر وہ آپ اس میں کوئی تنازہ ہوگی رہا ہوا پھر اس کو تنازہ میں یہ ہوا کہ اس کو حکم ہوا کہ تم یہاں سے چلا جا تو چلا جا کہاں وہ جو سرنگر میں جگہ نا ہے مطن مطن میں چلا جا وہ مطن میں چلا گیا جب جب وہ مطن میں چلا گیا پھر وہ چیلے جو تھے نا اس کے وہ کہہ رہے ہمارا گروہ تو چلا گیا اب ہم کیا کریں آپ ہم آپ کی خیلت سیوہ کریں گے انہیں کہا نہیں میری سیوہ کرنے یہ ضرور نہیں ہے آپ ادھر جاؤ جہاں اپنے گروہ کی گدھی ہے تو پھر جبران انہوں نے کہا جاؤ میرا وہ نہیں ماننے نہیں رہے تھے انہوں نے کہا جاؤ میرا نام لے کر روز بیٹھے تو میرے حکمانوں اور میرے حکمان کے وہ ہاں بھائی جاؤ تاپ سے وہ جا مواند کی خوب بنگی پیر خوب جب آج بھی وہ پیر پیری کہلاتے ہیں پیری فلانا پیری فلانا اچھا وہ میں اور پساک یہ درمیانا یہ مظر آرہی ہے یہ چھوٹی سی یہ یہاں پر ہے یہ وہ کشوراج پہتا ہے کشوراج پہتا ہے کشوراج پہتا ہے پھر وہ ادھر ہی ہو گیا بھوہ صاحب کا مریض ہی بن گیا میں کہا تو اب میرے پاس ہی رہے تو راج نے کہا جا بھائی تو اس کے انپوئنٹ پہ پاس ہی رہے پھر وہ یہ سیوہ کرتا ہے ادھر اسلام میں آگیا پھر وہ ہو گئے تو یہاں دفن کر دیا یہاں پر ان کا مزار ہے بیٹھے ہیں آج یہ سال میں ایک دن ان کا عرص ہوتا ہے چیڑی والے دن وہ اس دن سے پہ کٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا حسبیتو یہاں چلاکدانی کرتے ہیں لنگر بناتے ہیں کھلاتے بلاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں یہ سلسائے شروع اسو عظمان سے چلتا ہے آہ سے چار پانچ سو سال پہ جب سے یہ سلسائے شروع اگر آپ لوگوں کو کوئی سندیش دینا چاہے آپ کیا دیں گے میں تو سندیش یہ ہی دوں گا یہاں تو ہر کوئی آئے گا ہندو نے بھی آنا ہے مسلمان نے بھی آنا ہے سکھنے بھی آنا ہے یہاں جو لنگر جالا ہے یہاں لوگوں کی مربانی سے بھی لگنا ہے ان کے کوئی آتا ہے میری طرف سے دس کلو چاول ملو کوئی کتھا دال لے لو کوئی کتھا تیل لے لو کچھ بھی تو لنگر چاہے ہر جو دیوار کو یہاں لنگر ہم بناتے ہیں ایک وجہ وہ تک تیار ہو جاتا ایک وجہ بعد لوگ آنا خرو ہو جاتے ہیں تو یہ تھی رشید احمد جو کی سرسلے کے چوبیسویں خاتم یہاں پر اور اب انہوں نے بتایا کہ اگر ہوا تو ان کے بھائی کا لڑکا یا ہو سکتا ہے پوتا یا جس کو بھی یہ کابل سمجھیں گے وہ پچیسویں یہاں پر آکر اپنی سیوہ دے گا اور جو یہ پیر مٹھا ہے اس کی دیکھرے کرے گا رکھ خواب کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑیوں سے چلی آرہی ایک ریت ہے یہی چیز جو ہے میں بار بار بتاتا ہوں یہی جمہو کشمیر کی خاصیت ہے یہی جمہو کشمیر کے بارے میں بتاتا ہے ایک گلدستہ ہے اسے توڑنے کی کوشش نہ کی جائے اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے آپ اگر باوے والی طرح بھی جائیں گے آپ مسجد اور مندر کو ایک جگہ پائیں گے آپ کہیں بھی چلے جائیں یہ یہاں کی بات دیں رجوری چلے جائیں سری نگر چلے جائیں ہر جگہ کومی اکتہ کی پرتیق تھی سیاست میں پڑھ کر اسے خراب نہ کریں جمہو کشمیر کا محول خراب نہ کریں ابھی کے لئے دیجئے مجھے اجازت میں شروع ہوں جائے ہند موسیقی موسیقی